ایک اچھا سوائل مکچر کیسے بناتے ہیں دوستو جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں سواگت ہے دوستو آپ سبی کا آج ہے ڈے فورٹین اور آج ہم کرنے والے ہیں اپنے گارڈن میں سوائل مکچر ریڈی کیونکہ ونٹرز کے پلانٹس ہمیں لگانے ہیں اور کچھ پودوں کی ہمیں ریپورٹنگ کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم یہ جو سوائل مکچر ہے وہ کس طرح سے بناتے ہیں کس طرح سے ریڈی کرتے ہیں تاکہ ہم جو بھی پلانٹ لگائیں اس میں اچھے سے سروائیو کریں اچھے سے گروت ہو پودے کی پودہ ہمارا بہت اچھی گروت کریں اور اگر ہم ویجیٹیبلز لگا رہے ہیں تو ویجیٹیبل پلانٹ بھی بہت اچھے سے گرو کریں اور اچھی ہارویسٹنگ ہمیں ملے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں میں نے ملگایا ہے مٹی یہ کھیت والی مٹی ہے میں عدیتار کھیت میں سے مٹی منگواتی ہوں تو یہ کھیت کی مٹی ہے یہ ہم کوئی پرانی مٹی کو استعمال نہیں کر رہے ہیں کسی پوٹ کی نکلے ہوئی مٹی نہیں ہے یہ دیکھیں ایک دم نئی مٹی ہے کھیت میں سے لائی ہوئی ہے ایک دم فریش مٹی ہے چلیے اب ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں اس میں کیا کیا مکس کرتے ہیں وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو اگر آپ کے پاس پرانی مٹی ہے دوستو تو اگر آپ نے جیسے آج گملے میں سے نکالی ہے تو اس مٹی کو آپ کم سے کم دو سے تین دن تک دھوپ میں کھلا رہنے دیں دھوپ میں اچھے سے اس مٹی کو سکھائیں اور اس کے بعد اس مٹی کے ساتھ یہ سارا کام کریں تب ہی وہ مٹی آپ کی اچھے سے ریچارج ہوگی اچھے سے اپجاؤ ہوگی اس میں جو بھی آپ چاہے ویجیٹیبلز لگا رہے ہیں فروٹنگ کا کوئی پلانٹ لگا رہے ہیں یا پھر اپنے گارڈننگ کے فلاورنگ کے پلانٹ لگا رہے ہیں تو وہ بہت اچھے سے سروائیو کرتے ہیں تو دوستو آپ کو مٹی کو اچھے سے پہلے دو سے تین دن کی دھوپ دکھا لینی ہے اور اگر میری طرح یہ کھیت والی مٹی لے رہے ہو تو ایک دن کی دھوپ اس کو بھی دکھانی ہے میں نے بھی اس کو ایک دن کی دھوپ دکھائی ہے اور اس کے بعد میں اس کو استعمال کر رہے ہیں آج ہم اور سوائل مکشر ریڈی کر رہے ہیں تو دیکھیں ہم نے لی ہے جو کھیت والی مٹی لی ہے اس میں ملایا ہے ہم نے ریت ریت آپ کا یہ ایک کنسٹرکشن والا ریت ہے اس کو ہی میں یوز کرتی ہوں ریت ہم کیوں ملاتے ہیں دوستو مٹی میں اس کا بھی ایک کارن ہے جب ہم مٹی میں ملاتے ہیں تو اس سے جو ہماری مٹی ہوتی ہے وہ بھر بھری بنتی ہے وہ گملوں میں چپکٹی نہیں ہے پودھے کی جڑوں سے ایک کہتے ہیں نا گممن سا بن جاتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے بھر بھری رہتی ہے جس سے ہم جب پودھے کی نلائی گڑائی کرتے ہیں تو اس سے روڈ ڈسٹرپ نہیں ہوتی ہے اس میں ہم ڈالنے والے ہیں دوستو کوکوپٹ کوکوپٹ میں برک مگا کر اسے اچھے سے پانی میں دو رات کے لیے میں اس کو بھیگا کر رکھتی ہوں پھر تین سے چار دن اس کو اچھے سے دھوپ میں سکھاتی ہے اور پھر اس کے بعد میں کوکوپٹ کو یوز کرتی ہوں پھر ہم اس کو بھر کر رکھ لیتے ہیں بورے میں اور دیکھیں اس طرح سے مٹی آپ جتنی اچھے سے بنائیں گے جتنی اچھے سے مکس کریں گے آپ کے پلانٹ اتنے ہی اچھے سے گروہ کریں گے اتنے ہی اچھے سے ان کی گروہ پڑے گی ویجیٹیبل کا ہو چاہے کوئی بھی پلانٹ آپ لگائیں جتنی اچھے آپ مٹی اس میں بنائیں گے اتنے ہی اچھے سے آپ کے پلانٹ چلیں گے تو دیکھیں دوستو انہیں اچھے سے ہم کر لیں گے اب مکس اگر آپ کے پاس رائس ہسک ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کوکوپٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے جگہ پر آپ رائس ہسک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوکوپٹ آپ کی مٹی کو نم بنا کر رکھتا ہے مٹی ہلکی ہوتی ہے پوٹس میں وزن بھی کم ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم ڈالیں گے اس کے اوپر سے ورمی کمپوسٹ آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ نہیں ہے تو آپ گوبر کی کھات بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے گوبر کی کھات اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ہے ورمی کمپوسٹ ہم یوز کرتے ہیں ورمی کمپوسٹ تو دیکھیں ورمی کمپوسٹ کو بہت اچھے سے مٹی کے اندر ہم مکس کریں گے تو دیکھیں پہلے ہم نے ہافڈن تیار کی ہے اس کے اوپر سے دوبارہ سے ہم ورمی کمپوز ڈالیں گے اور پھر اسے اچھے سے مکس کریں گے تو دیکھیں دوستو آپ کو مٹی جتنی اچھی آپ مکس کرو گے نا اتنے ہی اچھے سے بن پائے گی تو اب ہم اس میں اور ورمی کمپوز ڈال کریں گے اس کا جو آپ کو ریشو رکھنا ہے میں آپ کو ریشو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو جو لینی ہے 50% آپ کی سوائل لینی ہے اس میں 30% آپ کو کوکوپٹ ملا لینا ہے 20% آپ کا ورمی کمپوز ہو گیا 10% آپ کا سینڈ ہو گیا اور آگے جو چیزیں ہم اس میں ملانے والے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے ورمی کمپوز ڈال لیا ہے اس میں آپ اگر ارناجے سے ریشو نہیں بنا پا رہے ہیں تو آپ ہر چیز کو ایک پوٹ سے کپ سے ٹوکری سے کسی اس طرح سے کسی چیز سے ناپ کر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی مٹی کو بنا رہے ہیں ہم لوگ تو بہت ساری مٹی بنا رہے ہیں تو اس حساب سے ہم نے بنایا ہے آپ دیکھیں یہ ہے سی ویڈ گرینیولز تو ہم نے کچھ سی ویڈ گرینیولز بھی مٹی کے اندر ہی ڈال لیا ہے کیونکہ جب ہم پودھوں کی ریپورٹنک کرتے ہیں یا پھر پودھا لگاتے ہیں تو آپ اگر اس طرح سے بھی ڈال لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے ویسے آپ الگ سے بھی ڈال سکتے ہو اب ہم نے لیا ہے ڈی اے پی ڈی اے پی ڈال دیں گے تو پورے سال بھر ہمیں پھر اس میں کچھ اور دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ بہت اچھے سے نئی گروتھ کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلڈی پاورڈر ہلڈی یہ آپ کی کچن والی ہلڈی ہے دوستو یہ فنگی سائیڈ کا کام کرتی ہے آپ چاہیں تو فنگی سائیڈ بھی لے سکتے ہیں ساف فنگی سائیڈ آتا ہے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم بتاتے ہوں کہ جو چیز آپ کے گھر میں ایویلیبل ہے آپ اسے یوز کیجئے ہلڈی فنگی سائیڈ کا کام کرتی ہے انٹی بائیوٹک ہوتی ہے آپ کے پودھوں کو کیڑوں سے بچاتی ہے اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا کیڑہ پودھے میں لگتا ہے تو اس سے آپ کو راحت ملتی ہے پودھے اچھے سے چل جاتے ہیں تو دیکھیں آپ اس طرح سے ہلڈی کا یوز کر سکتے ہیں اپنے سب ہی پلانٹس کی مٹی میں آپ ہلڈی کا یوز کر سکتے ہیں دوستو ایک دم نیچورل ہے سب کو پتا ہے کہ ہلڈی انٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے فنگی سائیڈ کا کام کرتی ہے تو آپ اچھی طرح سے ہلڈی کو مٹی کریں مکس کر لیجئے دوستو جتنا اچھے سے مکس کر پاؤ گے آپ اپنی مٹی کو تو اتنے ہی اچھے سے آپ کی مٹی بن کا ریڈی ہوگی اور اتنے ہی اچھے سے آپ کی پلانٹ گروہد کریں گے تو دیکھیں دوستو یہ ہمارا سوائل مکچر ریڈی ہے ویڈیو کیسا لگا کامنٹ کریں گے